اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساجد اور میرے چینل کا نام ہے محمد ساجد الیکٹرونس آج ہمارے پاس 20 امپیر 12 وولٹیج والا بیٹری چارجر ہے یہ سویر کمپنی کا ہے اس میں فالڈ ہے آوٹ پاوٹ وولٹیج بھی اس کے ٹھیک ہے فالڈ اس کے امپیر میں ہے اس کے امپیر بہت ہی کم ہے جب بھی ہم اس کو لوڈ پہ لگاتے ہیں کسی فین پہ لگاتے ہیں یا کسی بیٹری پہ لگاتے ہیں تو اس کے وولٹیج ڈراب ہو جاتے ہیں میں آپ کو اس کا فالڈ بھی بتاؤں گا اور بنا کے بھی دکھاؤں گا ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے میں اس کو پاور دے دیتا ہوں یہ دیکھو یہ اس کا فین آن ہو چکا ہے اور میٹر سے آپ کو وولٹیج بھی اس کے چیک کراتا ہوں یہ دیکھو دوستو میٹر پہ تیرہ وولٹیج آئیں اس کے وولٹیج تو اس کے بلکل ٹھیک ہیں اور اس کا یہ آؤٹ پورٹ کپیسٹر بھی بلکل ہوکے ہے اس کپیسٹر کا فالڈ ہوتا تو وولٹیج ہمارے ڈاؤن ہوتے کام ہوتے وولٹیج اس کا فالڈ امپیر میں ہے اس کے امپیر کام ہے میں یہ آپ کو چلا کے دکھاؤں گا اس پہ اس کی بھی لوڈ ہم اس پہ لگاتے ہیں تو چارجر ہمارے کے وولٹیج براپ ہو جاتے ہیں یہ بھی میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں میٹر کا پراد میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں میٹر کے دونوں پراد میں نے لگا دی ہیں اس کے اور یہ اس کا ڈی سی پمپ کا یہ میں نے ایک ویر اس میں لگا دی ہے اور اس کو لوڈ پہ لگا کے چیک کراتا ہوں آپ کو آپ اس کی یہاں پہ دیکھنا ہے اس کی ایل ایڈی کو دیکھنا جب بھی میں اس کے لوڈ پاتا ہوں تو اس کی ایل ایڈی ڈیم ہو جاتی ہے اور میٹر پہ آپ کو وولٹیج چیک کراتا ہوں یہ دیکھو تین وولٹیج ہیں جب بھی ہم اس پہ لوڈ پاتے ہیں تو ان کے تین وولٹیج ہی آ بچتے ہیں باقی یہ دیکھو میں نے یہاں پہ لگایا وولٹیج تین آ بچے ہیں جب میں نے یہ دیکھو اب اس کا فارڈ میں آپ کو کلیر کر کے دکھاتا ہوں اس میں فارڈ کس چیز کا ہوتا ہے میں نے ابھی چیک نہیں کیا ہے اس کو مکمل اوپن بھی نہیں کیا ہاں جی دوستو میں نے چارجر کو اوپن کر دیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگا ہوا ہے ایسی ایل ایم تھری فائف ایٹ یہ ایسی کا نمبر ہے اور زیادہ تر جو فارڈ دیکھنے کو ملتا ہے وہ اسی ایسی کا ہی فارڈ دیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ کے آؤٹپورٹ کپیسٹر پہ وولٹیج کم ہو تو پھر بھی اس ایسی کا فارڈ ہوتا ہے اگر ایسا فارڈ ہو جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے امپیر کا مسئلہ ہو لوڈ پہ وولٹیج کم ہو جاتے ہو تو پھر بھی اس ایسی کا فارڈ ہوتا ہے میں نے اس ایسی کو چینج نہیں کیا ہے آپ کے سامنے اس ایسی کو چینج کروں گا اور بنا کے آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے یہ ایسی چینج کرتے ہیں یہ دوسرا میں نے ایسی چاوی جگ سے نکال لیا ہے یہ ہے دوسرا ایسی یہ ہے میں اس میں لگاتا ہوں اور لگا کے آپ کو چیک کراتا ہوں ہاں جی دوستو میں نے ایسی لگا دیا ہے اس کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی میں نے نیا لگا دیا ہے میٹر کے پراد بھی میں نے لگا دیا ہے آپ پاور دے کے آپ کو چیک کراتا ہوں یہ دیکھو دوستو وولٹیج وہ ہی کہ وہ ہی ہے تیرہ وولٹیج مسئلہ ہمارے امپیر میں تھا اب وہی ڈی سی پانپ میں لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو جب بھی میں اس کا یہ ویر لگاتا ہوں LED بھی اس کی اس کی LED بھی آپ نہیں ہوتی اور وولٹیج بھی کم نہیں ہوتے یہ دیکھو یہ میں نے یہاں پہ لگا دی ہے یہ دیکھو وولٹیج وہ ہی کہ وہ ہی ہے اب اس کے وولٹیج کم نہیں ہوتے جب بھی ہم اس کی ویر لگاتے ہیں لوڈ پہ اس کے وولٹیج اب کم نہیں ہوتے دوستو یہی فارڈ تھا اس چارجر میں اس آئیسی کا مسئلہ تھا ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا